پنجاب اور پختورخواہ میں حکومتیں تھی چھاسٹھ فیصد پاکستان ہمارے نیچے تھا ہم نے پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں اپنی دو گورنمنٹس کو ڈیزولو کیا اپنی گورنمنٹس چھوڑی ضرورت نہیں تھی کسی نے بندوق نہیں رکھی تھی ہماری گورنمنٹ کرانے کے لیے ہم نے اس لیے چھوڑی کیونکہ ہم سب کو خوف آ رہا ہے پاکستان کا یہ جو تباہی کی طرف لیے لے کے جا رہے ہیں اور مجھے خوف ہے کہ آگے اور ہم نے کتنا نیچے جانا ہے آئی ایم ایف مل بھی گئی تو وہ بھی کینسر کا عراج ڈسپرن سے ہوگا خوف یہ تھا کہ اگر یہ زیادہ اور ان کا کوئی الیکشن کروانے کا سوچ نہیں یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ اتنی جلدی انہوں نے پشاور کے ثانیہ کو استعمال کیا ہے کہ کس طرح الیکشن ڈیلے ہو جائے ان کا الیکشن اس سال کروانے کا بھی نہیں تھا پلان یہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ تب الیکشن کروائیں جب یہ سمجھیں کہ تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے یہ ان کا پلان ہے یہ ہم نے قربانی اس لیے دی کہ ہم سے یہ سمجھتے تھے کہ یہاں ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک دفعہ پنجاب اور پختونخواہ میں الیکشن ہو گیا تو مجبوراً چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا مطلب سارے ملک میں ہو جائے گا تو ہم نے تو اس لیے دی اب یہ اس سے بھاگ رہے ہیں سب ملکے اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس سے باہر نکلیں اب میں ساروں کو سارے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں اپنی ساری لیگل کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں اپنے وکلا اور اپنی عدلیہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا بڑا یہ نقصان پہنچے گا اگر یہ کامیاب ہو گئے نائنٹی ڈیز سے آگے لے جانے کی یہ وہی ہوگا لینڈ مارک جو کہ ایک دفعہ جسٹس منیر نے اس ملک کے اندر رول آف لاؤ کو ختم کر کے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی لے کے آئے تھے وہ کوئی نہیں بھولا آج تھا کوئی وجہ نہیں ہے کہ نائنٹی ڈیز سے آگے لے کے جائیں یہ یہ کہیں گے کہ جی وہ ہو دہشتگردی ہو گئی دوزار تیرہ میں دہشتگردی نہیں تھی دوزار آٹھ میں دہشتگردی نہیں تھی تب کیوں نہیں الیکشن آگے کیے ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرے اوپر جو قاتلہ نہ حملہ ہوا تھا ایک قیامت کی نشانی آگئی ہے آسلزرداری نے میرے اوپر ہرجانہ کر دیا ڈیفرمیشن کر دیئے ڈیفرمیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میری ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا گیا ہے اس لیے میں عدالت میں جا رہا ہوں آسلزرداری صاحب سب سے پہلے جب یہ عدالت میں کیس جائے گا میں تو بڑا شکر کر رہا ہوں کہ آپ عدالت میں آئیں گے کہ مسٹر ٹیٹ پسنٹ آپ کا نام رکھا گیا تھا کہ ہر چیز پر پیسے بناتے تھے سندھ کے لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ظلم کا نظام آپ نے وہاں رکھا ہوا ہے اس طرح کی دہشت پھلائی ہوئی آپ نے سندھ کے اندر میں تو شکر کروں کہ میرے اوپر ہرجانہ کریں آپ اور پھر کیا یہ جب میں کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا یہ جو جی ایٹی کی رپورٹ کے سامنے کہ ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کریں گے تو کیا کسی نے رائٹنگ میں دیا تھا کانٹریکٹ مجھے پتا چلی گیا تھا نا کہیں سے تو میں اس لیے بول رہا تھا تب اور جلسوں میں کہہ رہا تھا کہ کرنے والے ہیں اس سے پہلے بھی ایک پلان بنایا ہو تھا یہ پلان بھی بنا تھا تو کوئی مجھے رائٹنگ میں تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ ثبوت دیں جی مجھے انفرمیشن ملی تھی تو میں نے کہا تھا اور وہ ساری انفرمیشن ثابت ہو رہی ہے یہ جو جی آئی ٹی میں کور اپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ طاقتوار لوگ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اس لیے وہ خوف زدہ ہیں کہ کئی سچ نہ سامنے آ جائے اور یہ جو آثر زرداری آپ نے جو گیم کی ہے یہ ایک سپلنٹر گروپ ہے دہشت گردوں کا اور میری انفرمیشن اتنی سالڈ ہے وہ اتنی سالڈ ہے کہ وہ اس میں جو جو مجھے ڈیٹیلز پتا ہیں